اب میں گدارش کروں گا آلی جناب مولانا غلام حسین زہدی صاحب صدف جونپوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا ادھار کریں لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم اعوذ باللہ السمیئی الالیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیالم اللذین ظلم و ایمن قلبن ینقلبون حضرات آج اس جوم احتجاج میں میں نے اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے قرآن حکیم کی جسائے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جسائے کریمہ میں اولین سے لے کر آخرین تک جتنے ظالم ہیں ان کے بھیانک انجان کی خبر دی جا رہی ہے اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہر ظلم کرنے والا ایک دن دیکھے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹتا ہے اور ہم اپنے اہد میں اور اپنے دور میں بہت سے ظالموں کو دیکھتے ہوئے جس سب سے بڑی ظالمانہ طاقت کو دیکھ رہے ہیں وہ سعودی عرب کی طاقت ہے کہ جو ظلم اور بربریت کی بنیاد پر اُبھر کر آئی ہے بہت مختصر سے وقت میں چونکہ مقررین زیادہ ہیں اور سب کو اپنی بات کہنا ہے میں چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دوں کہ کیا معاملہ ہے کب سے شروع ہوا اور کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے پہلی جنگ عظیم یعنی فسٹ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد سعودی خاندان کے لوگ کہ جو لٹیرے تھے ریگستان کے انہوں نے حکومت قائم کرنا چاہیے اور ان کو محمد ابن عبدالوحاب کے جس کے غیر حلالی ہونے میں کوئی کسی کو شباہی نہیں تھا اس کی مدد لی اور محمد ابن عبدالوحاب اور عبدالعزیز ان دونوں نے مل کر انگریزوں سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم کو الگ حکومت مل جائے اور ہم ٹرکی کی جو خلافت عثمانیہ ہیں اس سے الگ ہو جائیں اور انیس سو سترہ اٹھارہ کے بعد ان کا یہ خواب پورا ہو گیا شریف مکہ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور ان کا قبضہ ہو گیا اب جب ان کا قبضہ ہو گیا تو چونکہ انگریزوں کے بل پر آئے تھے لہذا ان سے معاہدے تھے ان معاہدوں میں خاص بات یہ تھی کہ مسلمان مسلمان دکھائی تو دے مگر مسلمان رہے نہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مسلمان مسلمان دکھائی دے مگر دل سے مسلمان رہے نہ اسلام کی وہ تصویر جو سقیفہ سے خراب کی گئی جس کو کربلا میں حسین نے پھر سے زندگی دے دی کئی سو برس کا عرصہ گزر گیا پھر اسی پرانی سقیفہی تصویر کو پہچنوانا تھا لہذا تحریک شروع کی گئی کہ یادگاریں مٹا دی جائیں اس لیے کہ جب یادگاریں مٹا دی جائیں گی تو نہ رسول یاد رہیں گے نہ علی یاد رہیں گے نہ حسین یاد رہیں گے جب یہ شخصیتیں یاد نہیں رہیں گی تو نہ ان کا خدا یاد رہے گا نہ ان کے خدا کا بھیجا ہوا دین یاد رہے گا ہم جیسی چاہیں گے ویسی قرآن کی تعبیر کریں گے ہم جیسا چاہیں گے ویسا حدیثوں کو تور مغور کر پیش کریں گے ہم چاہیں گے تو حدیثوں کا انکار کر دیں گے اسی بنیاد پر عدم احترام یادگار کو مٹا دینا تعظیم کو ختم کر دینا اس کے تحت کوشش شروع کی اور زبردستی مدینہ کے پچیس علماء سے ان کی گردن پر بندوخ رکھ کر گن پوائنٹ پر یہ فتوہ لیا گیا کہ مزارات گھرائے جائیں اور انیس سو پچیس یا انیس سو چھبیس آٹھ شوال کو یہ روزے گھرا دیئے گئے جب یہ روزے گھرا دیئے گئے پلاننگ تو یہ تھی کہ روزے رسول بھی منظم کیا جائے اور جب اس میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد خانہ کعبہ کو بھی گھرا دیا جائے لیکن روزے رسول تک کامیاب نہ ہو سکے اس کو گھرا تو نہ سکے مگر ویران آج روزے رسول کو بھی کر دیا ہے نہ وہاں روشنی کا انتظام ہے نہ کوئی زائر جا کے زیارت پڑ سکتا ہے اگر کوئی جاتا ہے تو سعودی کتے کوڑا لیے کھڑے رہتے ہیں کہ اس کو وہاں ٹکنے نہ دیں بہرحال انیس سو پچیس آٹھویں جوال اکیس اپریل یا اپریل کی کسی تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا وہ زمانہ سوشل بھی